ناظرین گزشتہ دو دن سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک خبر بڑی ہی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں لیڈی ڈان جن کا نام سنہ خان بتایا جا رہا ہے ان کے بیٹوں کے حملے کرنے کی خبر بتائی جا رہی تھی اور دوسری جانب والی پارٹی بھی سنہ ڈان اور ان کے بچوں پر حملہ کرنے کا الزام لگیا تھا جس کے جواب میں سنہ ڈان نے بتایا کہ وہ گزشتہ پانس تا چھ سالوں سے بندلہ گڑا میں رہ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ غلام عبد الرحمن جسے علاقے میں ابونی کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے سنہ خان کے والدہ جو کہ وہ گولکنڈا میں رہتے ہیں وہاں سے ایک بکری کی چوری کی تھی جس پر بکری کے مالک نے عبد الرحمن عرف ابونی کو مارا پیٹا تھا لیکن اگلی صبح ابونی نے سنہ خان کے والدہ کے گھر پہنچ کر ان کے والدہ اور ان کے بچوں کے ساتھ گالی گلوچ کرنے لگے اور والدہ کے خلاف بھی غیر غلط باتیں ظاہر کرنے لگے جس پر سنہ خان کے بیٹے نے اعتراض جاتا ہے تو اسی اسنا میں دونوں کے بیچ ہاتھا پائی ہو گئی سنہ خان نے میڈیا کے روبرو بتایا کہ غلام عبد الرحمن ان کے گھر والوں کی جانب سے لگائے گئے تمام تر الزامات بے بنیاد وہ جھوٹے ہیں مزید سنہ خان نے بتایا کہ عبد الرحمن ہی انہیں اور ان کے بچوں کو جان سے ماننے کی دھمکیاں دے رہے ہیں آئیے جانتے ہیں اس معاملے پر سنہ خان کا بیان مزید سنہ خان کے بیٹے ہیں جو ان کو چارجے نے مل کے گھر میں گھس کے مارے مار کے جو اسو ان کو چپوٹرے کے اوپر سے پاراں پکڑ کے لیچے کھوچے سیر پٹک دیے سیر گھلگان کا گھسیٹ لے جو لگے ڈھاں پرار آکے ہم لوگ کمپلین کرے تو انہوں آئے یہاں پر آکے ایسائی صاحب سے کیا بات کرے کیا ہے نہیں مالوں اور جو اسے ان کو یہاں پر بٹھا لیے اسائی ساپ اور اُلٹھا ان کا انٹریش کرے وہ جو انہوں کو چھوڑ دیئے جو اکیس تھے ان کو چھوڑ دیئے اب ہم لوگ ہسپٹل کو لگ گئے تو ان کو پرائیوٹ میں کہیں بھی نہیں لے رہے ان کو انٹریشن کرے اُلٹھا ان کا پیروں پر ادھر دھر مار دیئے اب بات کرے تو کچھ نہیں بور رہے انہوں نے بھیجتے ہسپٹل بور رہے ہیں ایفیار بھی نہیں کرے ایفیار نہیں کرے انٹریشن کرے لیکن کوئی بات نہیں ہے ایفیار نہیں کرے وہ اکیس کو چھوڑ دیئے اب چیسٹ پہ نہ آ رہا ان کو ہم ہسپٹل کو لگ گئے تو ہم ایک ہسپٹل میں نہیں لے رہی اور ایک پرائیوٹ ہسپٹل ہے پیتی راج وہاں پر بھی نہیں لے رہے ان کو اب اسے ہی کیا بھول رہے اب اس کے یہ چیز کا کون زمدار ہے بلکہ ہم آکے پوچھے تو نو بول رہے بھائی زمدار ہوں گے کون زمدار ہے ہاں وہ مارنے سے ہم کو فسلیوں پر سینے پر فیٹا ماننے سے بلڈ یورین آ رہا ہم کو ہم کو آکے پوچھے ہم لوگ آئیسی کی بات آئیسی ہے بولے ایس آئی صاحب کو بولے ہم یہ بچے کو کوئی بھی نہیں لے رہے یہ کیا ہے بولے تو میں زمدار ہوں اس کا بول رہے ہوں میں لے تو ہم زمداری بول رہے ہوں کیا نہ میں زمداری لینے ہوں گا گنکٹے شاہ لو یہ سرکل صاحب کی ناؤلیج میں نہیں ہے اتنا سب نہیں ہے سرکل صاحب صبح میں بات کرے بچے کو ریلیز کر دو بولے لیکن پھر بھی انہوں بٹھا کے رکھے ہم نے کمپلینٹر ہے لیکن ہمارے کچھ بھی رسپانس نہیں دیا کنچہ میں رہتے ہم لوگ یہ سناڈان کے بیٹے ہیں وہ لوگ یہ سو چارجے نے مل کے گھر میں گھنس کے ان کے گھر کے بعد ان کے نانی رہتے ہیں انہوں جو ایسے بلا کے یہ بچے کو مار کھلا ہے یہ دیکھو چارجے نے مل کے کائسہ بولے ہیسا مار کے یہ دیکھو سیرکے ٹاتے ہو انہوں کسی سے بھی نہیں ڈڑھتے ہو رہے انہوں جو کرنا ہے گھر وہ رہی یہ دیکھو کچھے دیکھو میرے بچے کو مارتے ہو رہے یہ پیس میں بھی آیا تو ہمارے بھائی کوئی بٹھا لیے پولیس والے دی چیا ہوا تھا ماں یہ لڑی کیوں ہوئی ایک بچے کو اٹھا کے لے چانہوں نے دو بجے دین میں چیز چونے کے لیے چیز چینے کو اٹھا کے لے ہمارے بچے ہوا تھا لے دیکھو سیرکے رہے جو دکھو سیرکے ہیں لیایکی بپری بھائی ہو کچھے ہیں کچھے ہیں ہمیں جو دیکھو سیرکے ہیں سیرکے ہیں جو چھے ہیں ہمارے دو بچے دیکھیں بکری لے کے آئے بچے بولنے سے شکٹی بھی نا کے اوپر جبکہ بڑے میں لوگاں بھول رہے یہ بچے نئے بولے پکری کابل کے اور یہ بچے چھ بینے گھر میں آپ لوگوں کیوں کی کچھ پرانی دشمنی ہے کچھ بینے بہا سات سال اور ہم گھر میں آتے انہوں بھی سات سال سے انہوں گھر میں ہے اور ان کی بیوی پانچ بجے چار بجے پانچ بجے چھ بجے کام کو چلے آتے رات میں دس بجے آتے ہیں ان کی بیوی اگر انہوں نے کھانے کو بھی نہیں رہتا ہوں انہوں نے میرے کھانے پھون کر کے بولے تو میں کچھ ڈال کے دیکھوں چلے پہ دھرم گرم دیکھیں میرے پیٹے کے برابر رہے بول کے انہوں کو جب اتنا سب کچھ ہے تو پھر یہ لڑی یوں بہے بھوش میں نہیں رہتے ہیں جاؤو بھی گھنٹے نشے میں رہتے ہیں انہوں سمجھے ان کی بیوی پھون کر کے بولتے ہیں انہوں نے بھوچ لگ رہی بھی انٹی زرا کھانا دے ہو زرا کھانا دے ہو بھوش میں نے بھوش میں نے بھوش میں بھی کچھ لگو کھانے میں نے نے کہا بھی میرے پیٹے سے جیادہ چاہتے ہیں بھی آپ کیا چاہتے ہیں میں نے انساخ چاہتے ہیں تو بھی اور جو سماع ہیں یہ بسلام گیاں نہیں کرنا یہ ہم بھی غریب ہستنیاں ہیں مہنس کر کے جینے ہوئے میرا بچے آٹھو چل آتا اور میرے دکھے سوزے کی دکھان ہے پر اس کے اوپر ہماری زندگی چلنے کا میرے والدہ کو اور میرے پرسنل لائف میں انٹر فیر کر رہے ہیں جو گالی دیئے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی ہوں میں ایک عورت ہوں اتنے گندے گندے گالیاں دیکھیں بات کر رہے ہیں وہ پہلے غلط کام کر کے آئے گانجہ پی کے میرے کھر پہ آکے میرے والدہ سے بطمیزی لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں میرے بیٹے میرے بڑے بیٹے کہیر محمد انہوں نے کھر پہ کھانا کھا رہے ہیں کہ اس لحظہ لڑائی ہوئی تھی میرے والدہ کو بھی گالی گلوچ کر رہے ہیں نانی کو بھی گالی گلوچ کر رہے ہیں بلکہ دوڑ میں چھوٹو میں میں ہو گئی ایک دوسرے کا گلہ پر کر لیے بندے کے ہاتھ میں کچھ تھا پتہ نہیں کیا تھا میں تو نہیں تھی یہاں پہ اس وقت میں میرے گھر پہ تھی بلہ گوڑے پہ میرے بیٹے کو یہاں ہاتھ پہ گڑ گیا کٹی کی میں انہوں نے چہرے پہ سوار کرنے کے لیے آئے میرا بیٹا ان کو ہاں سے ڈھکلا تو ہاتھ کی اوپر لگیا وہ بندہ جا کے نیچے گر گیا ان کا سر پھوڑیا سر پہ مان لگا ہوں کوئی ہم لوگ ان کو مارے نہیں ہم کو کچھ کرے نہیں لقصان وہ اپنی مرضی سے آیا اپنی مرضی سے چھگڑا کر رہا گالی گلوچ کر کے ہمارے سر سے تماشا کر رہے ہیں ابھی آپ کیا چاہ رہے ہیں اور وہ گانجا پیا اور پی ایس میں جب پولیس والے ان کو چیک کریں ان کے جیم میں گانجے کے دو پیکٹر سیپ لے سر یہ جو سائے بھائی جسے لڑے ہوئی ان سے کوئی دشمن ہی آپ نے نہیں میں تو جانتا ہوں نہیں میں میری والدہ کے گھر کو سال میں ایک بار آتے چھے میں نے سال میں آتی ہوں نہیں پوچھے میری والدہ سے میں نہیں آتی ہوں کہیں پر میں جاتی نہیں یہ لڑے ہونے کا مقصد کیا تھا کیوں شروع تو یہ لڑے ہی انہوں ایک پہلے کہیں سے بکری چھوڑا کے لے کر آئے تھے جس کو میرا بچے سے چھگڑا ہو بانا عبدال رحمان نام ہے انہوں بکری چھگڑا ہے اب انہوں کیا بکری جس کے تھی اونر کو میرے بچے گھر بتائے بول رہے ہیں انہوں نے میرے بھائی ہے میرے بھائی کے بچوں کو لنگے لنگے گالیاں تیری اممہ وہ بھی گندے الفاظ استعمال کر کے بات کر رہے ہیں مرگل لینگویج یوز کر رہے ہیں بہت بول کریں چھے اب دل رحمان جس کو ابو نی بولتے وہ ابو نی کے اوپر ساپی سارے کیسل سے مڈر کے سائے گانجے کے کیسے ہیں ان کے اوپر سناچنگ کے کیسے ہیں چھوڑی کے کیسے ہیں اور روڑی شیڑ بھی ہیں ان کی آپ لوگ پورے ایک بارے میں نہیں نہیں بارے میں نہیں رہتی میری والدہ رہتے ہیں میں میرا گھرہ لگے میں بلہ پڑے میں رہتی ہوں جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو آپ کیا ہوں آپ میں موجود نہیں میں نہیں تھی موجود میرے بیٹے تھے بڑے بیٹے جو میرے والدہ کھانا کھانے کے لیے آئے تھے میں نہیں تھی میں فون آیا تو ڈائریکٹ پیس کو آئی میں یہاں تو اب یہ پوری جو لڑے ہونے کی وجہ صرف ایک بھٹری کو لے کے آنے کی وجہ سے لڑے ہوں آپ کا بولنے کا مطلب ہے بھائی وہ بندے کو میں جان کیوں نہ پہچانتی ہوں کو نہیں ہوں میں ان سے کیوں مات کریں میری والدہ کے گھر کو میں جلدی نہیں آتی ہوں تو والدہ کے گھر میں انہوں قرائے سے رہنے ہیں میرے کوئی ان سے ریلیشن ہی ہے ہموں بھی قرائے دار ہے میری والدہ بھی قرائے دار ہے آپ کی بھی والدہ کو کوئی اتنی گندی گندی گالی میں بات کرتا تو آپ نہیں شورتے اس کو ہم مسلمان ہو یا غیر قوم کا کوئی بھی رہنے تو اس کی والدہ کے ساتھ بتمیزی کریں گا گالی دیں گا تو کوئی نہیں برداشت کرتا کرتا تو بولو آپ میں ایک سیپ کر لیا دیا اس چیز کو اگر میں کئی پر بھی خلط ہوں جیسا کہ اپنے سی آئی سر ونگٹش رولو سر کا نام اچھال رہے باتنام کر رہے کہ میرے ساتھ جا کے لنچ کریں مجھے بھائی بول رہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج چک کر لوا آپ پیس میں دیکھئے اور پیس میں ہے ڈائریک کنیکشن آپ کو کمیسٹر آفیس پر بھی رہتا ایک چھوٹی سی بات آپ میڈیا میں میں چھوڑ ہوں بول رہے آپ میڈیا میں میں سناچھر ہوں مطارے ایک سناچر ایک چور ایک روڑی شیٹر ایک کرمنل کے ساتھ ایسا ہی سر بیٹھ کے کیسا کھاتے کھاتے لنچ کرتے باتائیں یہ پروف ہے بول رہے ابھی ابھی پہ آپ کو بوری میں کونسی جگہ کونسی ہوتل میں کونسی رسٹورن میں بیٹھ کے ساتھ لنچ کری آپ میرے کو پروف دے دیجئے نئی نئی کچھ نہیں ہوا کونٹر کیس بک کرتے بول کے بولے میرے کو فارم فارٹی ون دے کے میرے بچے کو چھوڑے ان کو چھوڑے اور کل وہ انسان کو گانجے کے کیس میں پورٹی بن دے کے چھوڑے اور ان کا نام کیا ہے جو ان کو شیوریٹی میں لے کے گئے ارشاد وارسی بلکہ کچھ نام میں ساپ ایک سور کورپوریٹر تھے بلکہ بولے انہوں انہوں شیوریٹی دے کے لے کے میرا سرکار سے یہ مطالبہ یہ ہے کہ میرے کو انساف ہونا سر میرا پہلے کیا کرمنل ریکارڈ تھا نہیں تھا میرے ابھی روپ نہیں ہوا کہ میرا کرمنل ریکارڈ یہ ہے جو میڈیا میں شو کر رہے روپ نہیں ہے بس میری سرکار سے یہ گزارش ہے انساف میری والدہ کو انساف اور وہ میں کو بار بار دھمکی دے رہے گے میری والدہ کو مار دیں گے کار دیں گے میرے بچوں کو میرے بھائی کو حملہ کریں گے ان کیس میڈیا میں سب کے سامنے وہ ان کیس یا میرے پہ یا میرے دینوں بیٹوں پہ یا میرے ماں اور میرے بھائی پہ اگر کوئی میں چیز کا حملہ ہوئی نہ اس کے ذمہ دارے انہوں رہیں گے اببو رحمان جو ابھی جس کے مار لگا جس کا جگڑا ہوا میرا انہوں رہیں گے مرے کو اوپن چیلنج کر رہے ہیں ان کے کھروا لے انہوں سب میرے پی ایس میں ڈھر کے دھمکی دے رہے ہیں انہوں ان کا کہنا ہے کہ دینوں چاروں ملکے بھی تو مارا ہے بھائی تینوں چاروں کون تھے آپ گلی باروں سے پوچھ سکتے سار ویریفیکیشن کریں آئے پی ایس میں پی ایس کے جوانہ آئے گھرکن ویریفیکیشن کریں مکاندار سے بھی جا کے بات کریں مکاندار بھی بھولے بہت دھم کر دی رہا بھائی گلی میں بھی باڑے میں بھی سب سے لڑ رہا گالی گالوش کر رہا بھی کے چھوڑے چھوڑے بچوں کو مار رہا اس کو خالی کرنا ہے سار اہاں پہ اس کا سامان روڈ پہ پہ بھول کے رکسٹ کریں یہ سوال ہے یہ جو حادثہ ہوا جب آپ موجود تھے ہیں نئی نئی میں نہیں تھی موجود میری والدہ میرا بیٹے تھی میرے پردھن تھی میری والدہ سے بھی پوچھ سکتا